بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہے سب تک تک ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب تک تک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جارہی ہے نیا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے اور اس کو لے کے کافی خبریں کردش میں ہیں ایک تو الیکشن کو لے کے اور دوسرے نمبر پہ جو آج کل بڑا بہت بڑا مین ایک بنا ہوا ہے سلسلہ کار اس کا سرکولر ڈیپ کو لے کے تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو لے کے آئے ہیں جیسا کہ تھم نیل میں آپ کو بتایا ہے جی سب سے پہلے کہ او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او اور ایس این جی بی کا سرکولر ڈیپ پلین گورنمنٹ نے تیار کر لیا جو منسٹری آف فیننس نے فائنلائز کر لیا اور اب یہ جائے گا جی آئی ایم ایف کے پاس اس کے ساتھ شیئر ہونے جا رہا ہے اب یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی جو تیاری ہے کیا یہ آئی ایم ایف اس کو ایکسپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے اور ایکسپٹ اور ریجیکٹ ہونے سے ان چاروں سٹاکس پہ ہیوی ویٹی جو سٹاک ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا اور یہ کمپنیاں جو ہیں کیا پیر کو لو لوک ہونے جا رہی ہیں یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہا ہے اس پہ آپ وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں بیٹ گروپ سے ہیں ڈیٹیل لے لی جائے گا جی دوستو دیکھیں پچھلا ویگ جو پورا سٹارٹ ہوا پروم منڈے ٹو فرائیڈے پانچ کے پانچ دن یہ سارے سٹاکس کے اندر کافی سرگرمی رہی خاص طور پر او جی ڈی سی اور پی پی ایل میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے والیمز ان میں لگے اور چونکہ جو پہلے پلان تیار کیا گیا تھا اس پلان میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ بارہ سو پچاس عرب جو ہیں وہ مختص کیے گئے اور کہ تاکہ ان کے سرکولر ڈیپ کو جو ہے دور کیا جائے اور اس کا معاملات یہی تھے کہ ڈیوڈین پلاغ ان کے ایک سکیم تیار کی گئی جس میں کہ یہ کمپنیوں کو پہلے پیسے سال کی جانے تھے جس میں چھ سو عرب او جی ڈی سی کو اور ڈیر سو عرب جو ہے پی پی ایل کو اور باقی ایٹ سٹرہ باقیوں کو کچھ پاور سیکٹور کو بھی ساتھ تو دوستو یہ پلان جیسی مارکیٹ میں آیا تو مارکیٹ میں ایک ایسی حلچل انہوں نے مچائی اور یہ او جی ڈی سی پی پی ایل اور پی ایس او ایس این جی پی ایس ای جی سی میں کافی تگڑے والیمز بھی لگے اور ان میں کافی چینجنگ بھی ہے لیکن سب سے زیادہ جو تبدیلی تھی سب سے زیادہ ایک بڑا جو اچھال تھا وہ تھا او جی ڈی سی کے اندر او جی ڈی سی میں آپ نے دیکھا ایک بڑے والیمز اور بڑا زیادہ اضافہ اور دو دن تو اس کو اپر کیپ لگے پچھلے ویک میں اور ایک دن اس کو لو لوگ بھی لگا اور باقی دو دن یہ اوپر نیچے پرفارم کرتا رہا تو دوستو اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی کہ جی اپنا یہ پلان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے رومرز تھے مارکیٹ میں کافی زیادہ کہ یہ جی آئی ایم ایف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یہ وہ اور آپ کو اس کی تردید بھی میں نے کی کہ بھائی یہ آئی ایم ایف نے ریجیکٹ نہیں کیا ابھی آئی ایم ایف کو یہ پلان نہیں گیا جو یہ دے رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کو ابھی نہیں پیش کیا گیا اس سے پہلے تین مہینے پہلے وہ ایسے ہی پلاغ ان والا جو ایک پلان تھا وہ تھوڑا اور نویت کا تھا یہ تھوڑا سا اور نویت کا ہے لیکن منسٹری آف فنانس نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ابھی ان میں کچھ اوبجیکشنز ہیں اس کو دور کی جائیں گی یہ اوبجیکشنز کو ہم ذرا ہرڈلز نکال کے اس کے اندر جو جو پرابلمس آتی ہیں وہ آئی ایم ایف کے بعد پاس اگر دوسری دفعہ یہ پلان جائے سرکولر ڈیپ کا تو وہ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے وہ ریجیکٹ نہ ہو اس لحاظ سے بنایا جائے اب وہ پلان جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کچھ مشاورت سے تیار کیا جا رہا ہے مشاورت اس میں رکھی گئی ہے اور کچھ یہ گورنمنٹ اپنی طرف سے جو اپنے جو ہیں سورسز وغیرہ اور کچھ ان کی جو باتیں ہیں جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو مد نظر رکھے اب یہ پلان دوبارہ سے تیار کیا گیا اور آئی ایم ایف کے سامنے پیش کیا جائے گا منڈے کو منڈے کو ان پر امپیکٹ آ سکتا ہے پہلے یہ آپ کو پوزٹیولی پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اصل پتہ تب چلے گا جب یہ آئی ایم ایف کی طرف سے پوزٹیولی یا نیگٹیولی اس کو پروچ کیا جائے گا اس پلان کو جو کہ سرکولیڈ اپ کا پلان ہے اور یہ دوبارہ سے یہی اب جو سپیکولیشن ہے اور مارکٹ میں رومرز ہیں کہ یہ دوبارہ سے بارہ سو پچاس عرب کا ہی پلان ہے جو کم کے رومرز بعد میں آئے تھے کہ جی چھ سو عرب یہاں سات سو عرب کا پلان ہے اب وہ نہیں ہے یہ بارہ سو پچاس عرب کا ہی پلان ہے اور اس کے بارے میں اب سارا کچھ پتہ چلے گا کہ آیا کہ آئی ایم ایف اس پلان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یہاں ریجیکٹ کرتی ہے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پوزٹیف رہیں کیونکہ دیکھیں سرکولر ڈیپ کے معاملات کو سال گورنمنٹ نے کرنا ہی کرنا ہے اور یہ پلان حل ہونے ہی ہونا ہے تو یہ اس کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک طرف سے بھی یہ پلان دیا جائے گا یعنی کہ یہ کمپنیوں کے سرکولر ڈیپ کے حوالے سے ان کو پیسہ دیا جائے گا اس کے بعد وہ ڈیویڈن کی صورت میں جو ہے دوبارہ گورنمنٹ کے پاس آئے گا یعنی کہ سام میں مر جائے گا لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اس طرح کا یہ پلان ہے اور یہ پلان جو ہے یہ جو ہے کافی حد تک پاسیبل ہے کہ اس دفعہ ایگزیکیوٹ ہو جائے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں رو پر کما سکتے ہیں تو یقینا آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ جو ان کی بھی ترم کنڈیشن تھی وہ اس میں رکھی جائیں گی اور جب یہ فائنلائز ہو جائے گا پھر پبلی کے سامنے بھی آ جائے گا مکمل ہو جائے گا اور اس لحاظ سے یہ او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس این جی پی ایس ای جی سی ایک بڑا اچھال دے سکتے ہیں آپ کو ان کے ایکسپیکٹی ٹارگیٹ بتا دیتا ہوں اگر پوزٹیو اپروول میں آ جاتا ہے تو پھر ان کے کیا ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں اگر یہ پلان ابھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ تو سپورٹ ان کی کس لیول پر بن سکتی ہے اگر یہ ڈیکلائن آتے ہیں تو تو دوستو اگر پہلے ہم پوزٹیو مائنڈ سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پلان ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے او جی ڈی سی کا آنے والا جو ایک ایکسپیکٹی ٹارگیٹ ہے وہ ایک سو اٹھاون سے ساٹھ تک جا سکتا ہے اس کے بعد پی پی ایل جو ہے ایک سو پنتالیس سے اٹھالیس تک جا سکتا ہے پی ایس او جو ہے وہ ایک سو نوے سے دو سو تک جا سکتا ہے ایس این جی پی جو ہے یہ بیاسی سے پچاسی تک جا سکتا ہے اور ایس ای جی سی پندرہ سے سولہ تک یہ ان کے ایک ایکسپیکٹی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں اگر اگر خدا نہ خواستہ یہ پلان ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے او جی ڈی سی یہ نیچے ایک سو پینٹیس ایک سو بتیس سے پینٹیس تک آ سکتا ہے پی پی ایل جو ہے پی پی ایل بھی ڈاؤن فال دے سکتا ہے ایک سو پانچ سے دس روپے تک پی ایس او بھی مزید ڈاؤن فال دے سکتا ہے تقریبا ایک سو پینٹ سٹ سے چھاسٹ تک اور ایس این جی پی جو ہے یہ ڈاؤن فال دے سکتا ہے ساٹھ سے پینٹ سٹ تک ایس ای جی سی بھی آپ کا تقریبا ساڑھے دس سے یارہ تک یہ ڈاؤن فال دے سکتا ہے لیکن دوستو اگر خدا نہ خاصتہ ریجیکٹ ہوتا ہے یہ ٹیمپریڈی ہوگا اور اس میں کچھ مزید امنمنٹ کر کے کیونکہ آئی ایم ایف کی جو تیسرا ریویو آنا فائنل آئیز ہے کہ یہ اس کو سرکولر ڈیپ کو معاملے کو کلیئر کیا جائے تو گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کلیئر کرے گی ٹھیک ہے تو لہٰذا ہوفولی مائنڈ یہی رکھا جائے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ان کا جو پلان ہے سرکولر ڈیپ کو لے کے وہ کامیاب ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان کی بھی ایک اچھی ریلی آپ منڈے سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک ایجوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال اگر آپ نے خریدنا ہے بیچنا ہے وہ اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست امیش ازاد اللہ حافظ